چلیے تو ایڈی کی ٹیم کہہ رہی ہے کہ دیکھئے ہم سرچ وارن کے ساتھ ہیں سرچ کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں یہ ایمبینز میں یعنی یہ آواز سنائی دے رہی ہے اس رشے میں کیجیوال کے گھر پوچھتا آج کے لیے جو ایڈی کی ٹیم پہنچی ہے اس میں دس سے آٹھ سے دس جو ہیں افسر بتایا جا رہے ہیں کافی دیر سے یہ لوگ موجود ہیں باہر اور اندر جانے کی پرمیشن مانگ رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کو کوئی پرمیشن ملی نہیں ہے عام آدمی پارٹی کی طرف سے ابھی تک کوئی پرتیگریہ دیکھنے کو نہیں ملی ہے کوئی ریاکشن نہیں ملا ہے پھلحال مکہ منتی نواز پر عام آدمی پارٹی کا کوئی بڑا نیتہ نہیں موجود ہے لیکن ایسی آشنگ کا ظاہر کی جاری تھی جیسے ہی آج ہائی کوٹ کی طرف سے ارون کے جیوال کو راحت نہیں ملی ایسی اٹکلے لگائی جانی شروع ہو گئی تھی کہ ہو سکتا ہے ایڈی کی طرف سے کوئی کاروائی دیکھنے کو ملے اور میرے صحیح ہوگی جتین شرما اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جتیندر ایڈی کی طرف سے کچھ کہا جا رہا ہے کیونکہ افسروں کو پہنچے بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے جتین بھاٹی سے میں یہی پوچھ رہا تھا کہ اگر پرمیشن نہیں ملتی ہے تو ایڈی کی ٹیم کے پاس وکلت کیا کیا ہے دیکھیں فلال جو ایڈی کی ٹیم ہے اسے چھے سے ساتھ عدیقاری ہیں جو ابھی بھی گھر کے باہر موجود ہیں ان کے ساتھ خود جیلے کے جو ڈی سی پی ہیں وہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ کوشش کی جاری ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو سمجھائے جا اور اندر کسی بھی صورت میں انٹر کرے اور صاف طور پر جو ٹیم وہاں موجود ہیں وہ سرچ کے لیے وہاں پر پہنچی ہے جو کیس پر جوڑی جو جانکاریاں ہیں وہ لینے کے لیے اور ساتھ ہی سرچ آپریشن کو انجام دینے کے لیے وہاں پر پہنچی ہیں لیکن ابھی تک پرمیشن ان کو نہیں ملی ہے ایک آلہ دھکاری سے ایڈی کے ہمارے یہ بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی جس کا صاف طور پر کہنا تھا کہ کیونکہ ہائی کورس سے ابھی تک ارونز کیجریوال کو سینے طور پر کوئی بھی راحت نہیں ملی ہے ایسے میں ان سے پوچھتاج کرنا بے حد جدوری ہے کہ اس کو لے کر اور یہی وجہ ہے کہ دیش رام ایڈی کی ٹیم ان کے آباس پر موجود ہے لیکن ابھی تک کیجریوال کی طور سے جو پرمیشن ہے اندر آباس کے اندر جانے کی وہ ٹیم کو نہیں دی گئی ہے جس کی وجہ سے لگاتا ٹیم بھار انتظار کر رہی ہے اور جو ڈی سی پی ہیں جلے کے وہ سیکیورٹی سورٹیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ارونز کیجریوال کی سیکیورٹی ہے اس کو کنونس کرنے کی آفر کوشش کر رہے ہیں جی اور آم آدمی پارٹی کے ویدھائی کورنٹیز سے کلدیب کمار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کلدیب جی پہلا تو ریکشن آپ کا ای ڈی کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے اس وقت مکہ منتری نیواز پر ارونز کیجریوال سے پوچھتاچ کرنے کے لیے دیکھیں ہم تو ہی لگاتار کہہ رہے ہیں رہو جی کہ بھارتی جنتہ پارٹی موکتی ارونز کیجریوال جی کو گرفتہ کرانا چاہتے ہیں وہ ای ڈی کے مادیم سے انہیں گرفتہ کرانا چاہتے ہیں کیسے انہیں ڈر لگتا ہے آرونز کی جی بھارتی کی بڑی ہوئی لوگ پریتہ سے اور ای ڈی کو ایسی کیا جلد باجی تھی جب کوٹ نے ان کو آج 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 کو نوٹیس کیا ہے جو آپ داخل کرنے کے لیے 22 پر تائم دیا ہے تو بھی ای ڈی کی ٹیم وہاں پہنچے کیونکہ ان کی منشا آرونز کی جی بھارتی کو گرفتار کر کے چناؤ سے دور کرنے کی ہے اس لیے وہ اس پورے پرکن کو رکھا ہے وہ آرونز کی بھارتی میں ڈالنے چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان کی منشا ہے کہ وہ آمانی پاتی کو ختم کر لیں گے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج دیش بھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ تانہ سائز ترکار کس ترکار سے ای ڈی اور سی بی آئی کا دور پیو کر کے ایک دیش کے لوگ پری ہیں مکہ منتری کو جو دیش پر میں لوگ پری ہیں اپنے کام کے لیے اپنے سکتہ سواس موڈل کے لیے آج ان کا کس پرکار سے چناؤں میں جن کو ہرانے کی ہمت نہیں ہے ان کو آج ای ڈی کے مادر جین میں ڈانا چاہتے ہیں دیش دیکھ رہا ہے کلدیب جی میں آگر کے ساتھ اپنے سوال کی شروعات کر رہا ہوں کہ اجری وال کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر سرکار کیسے چلے گی آپ کی دیکھر سرکار جنتا چلائے گی سرکار تو چلے گی پہلے ہم کہہ چکے ہیں سرکار ایڈ سے چلے گی کلدیب جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ایک بار پھر سے آپ کو ای ڈی کی ٹیم جب مکھے منتری نواز پر پہنچی تھی اور وہ سرکشہ کرمیوں سے بات کر رہی تھی پھر سے سنواتے ہیں وہ کہہ کیا رہی تھی سرکار موسیقی